بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 okay so this is my item's price seven point five nine and this is selling on amazon fee basically it is referral fees اور یہ point six two kis base کے اوپر ہے that is fifteen percent 15 percent 15 percent of your sales price and it is variable sales price اوپر جائے گی تو referral fees بھی اوپر جائے گی اگر میں یہاں نو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک پوائنٹ سیمن ثری ہوگی ٹھیک ہے so sales price جہاں پر جائے گی یہ اس کو فالو کرے گی because it is fifteen percent of sales price okay next اس میں کیا ہے جی fulfillment by amazon fees fba fees یعنی کہ یہ وہ fees ہے کہ جس میں amazon اپنے پاس رکھ رہا ہے ہماری ایک یہ ساری inventory اور اس پیسوں کے اندر وہ dispatch کرے گا return بھی manage کرے گا اور سب کس کرے گا ہمارے لگے two point one eight so total اس وقت جو ہمیں cost ہو رہا ہے that is basically two point one eight اور یہ والا point six two اب اس کو minus کر کے ہمارے پاس جو پہنچ رہا ہے seller کے پاس وہ ہے جی four point seven dollar per sale ٹھیک ہے like ایک piece اگر ہم یہ بیچیں گے seven point five nine dollar میں تو ہمیں ملے گا چار اشاریہ ستتر ٹھیک ہے what will the percentage of fulfillment جی percentage نہیں ہوتی fulfillment کی fulfillment کی confirm fees ہے ٹھیک ہے that is basically calculated on tier and weight جو میں نے ادھر بات کی ہے اوپر پہلے یہ اس کے base پر amazon decide کرتا ہے میں آپ کو link دوں گا بقاعدہ جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ کیا weight کیا dimension ہوگی تو آپ کو کیا فیس چارج ہوگی so you can even cross verify کیونکہ بعض اوقات یہاں پر دو ایساریہ اٹھارہ ایسا ہوا ہے ایک دفعہ incident میرے ساتھ بھی but that is very rare بہت rare ہے ایک دفعہ ہوا ہے جب سے میں کام کر رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ تھا اور جب میں نے اس کو calculate کیا actual تو وہاں پر کچھ نکلا ہے so i always cross verify مجھے ملے گا اس میں ایک سیل کی اوپر لیکن اس میں problem یہ ہے کہ ابھی تک میں نے ایک product cost کو اپنی ڈالی نہیں کہ جس میں مجھے مل رہی ہے product cost ڈالنے سے پر جہاں پر ہمیں ایک چیز پتہ ہونے جائے یہ net margin private table کے اندر we target initial stage میں almost 25 24 سے 30% کے اندر یہ initial stage پر ہے یعنی کہ ابھی ہم جب start کر رہے ہیں so ہمارا جو benchmark rate رہتا ہے یہاں پر percentage کا وہ 24 سے 30% کے درمیان رہتا ہے کیونکہ جب ہم established seller ہو جاتے ہیں ہم کچھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا brand چل نکلتا ہے تو پھر ہم price اپنی مرضی کی بھی set کر دیتے ہیں لیکن شروع میں ہمیں lower price اور اس کو worst case scenario کو رہت کے چلنا پڑتا ہے تو یہاں پر میرا کیونکہ benchmark ہے 30 24% 24 سے 30% تو یہاں پر بھی میرے پاس ایک option آگیا یہ ہے cost of product اب میری مرضی ہے obviously یہاں پر میں بھی estimated ہوں گا because میں یہاں پر ایک target price اپنی دیکھنے لگا ہوں کہ میں نے کس price میں علی بابا کے supplier سے یہاں even کہ اگر میں اس product کو پاکستان سے بھی source کر رہا ہوں تو مجھے کس price میں اس کو hunt کر رہا ہے so میں assumption لیتا ہوں اور assumption میں لوں گا based on this value کہ یہاں پر جب تک 24 نہیں آتا تو میرا target price بڑھ نہیں جا جاتا تو میں یہاں پر اگر لکھتا ہوں two so 36 percent ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں three so i have 23.3 percent so so اور ایک شریعہ one point seven seven per item profit اس کے اندر مجھے مل رہا ہے اوکے لیکن اب کیا ہوگا so this is kind of a rate میرے پاس آ گیا کہ مجھے supplier سے جو بات کرنی ہے اپنے علی بابا کے supplier سے وہ کرنی ہے کہ مجھے ایک دو تین یہ جو سارے جتنے بھی pieces ہیں اس کے اندر socket 24 pack ہے یہ مجھے علی بابا sorry یہ مجھے amazon کے اندر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر تک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتاً فاوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفیت ہوتے رہیں اس کو لینڈ کرانا ہے تین ڈالر کے اندر جی یہ تین ڈالر کے اندر پروڈٹ ریڈ بھی شامل ہے جو علی بابا سے ہمارے یہاں پر پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں صرف اس کو ذیر میں رکھتے چل رہا ہوں کہ ہمارا سو ہمیں یہاں پر ایک ریٹ مل گیا کہ اگر میں یہ تین پاؤنڈ کا میں سورس کر لوں گا اور میں سے امازون پہنچا دوں گا تو مجھے ٹھینٹی تھری پرشنٹ ٹھیک ہے نہیں وہ وہ نہیں پڑتی ایفریجن میٹری سٹوریج یہاں پر نہیں پڑتی سو مجھے یہاں پر ٹھینٹی تھری پرشنٹ یہاں پر نیٹ مارچن ہے لیکن اب اس میں ایک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پرائز ہے سوئن پائنٹ 5.9 یہ تو پرائیس ہے بیس سیلر کی ایمزن چوئیس کی ٹھیک ہے اور یہ بیچ رہا ہے سیونٹی نائن ریگوز کے ساتھ ٹھیک ہے بی ایسا بھی بہت اچھا ہے اور بیسی لسٹنگ بھی پرانی ہوگی اگر ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے تو میں جب آج لائیو ہوں گا نئی پروڈٹ کے ساتھ سو دیفنیلی میں اس کو سیونٹ پائیو نائن میں نہیں بیچ سکتا سو بیکوز کیونکہ میرے پاس ایک ہی آپشن ہے جب میں لائیو ہوا ہوں کمپیٹیٹیو ایج لینے کا وہ ہے that is price ہم floor rate پر نہیں بیچیں گے اپنی چیز ایسا نہیں ہے کہ ہم جب لائیو ہوئے ہیں تو ہم بس دیکھیں گے کون سب سے کم بیچ رہا ہے اور گرا دو پرائیس گرا دو نہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس جیسی میں بیچ رہا ہوں اس میں سب سے کم کون بیچ رہا ہے تو فر ایجامپل یہ پیس پرنٹی فور پیس ہیں یہ کتنے ہیں جی یہ دس دس کا پیک ہے ٹھیک ہے یہ کتنے ہے یہ بیس کا پیک ہے میں دیکھوں گا کہ سات کا پیک چوبیس کا پیک کون بیچ رہا ہے تو یہ اٹھارا کا پیک ہے اور یہ کون ہے یہ بھی چوبیس کا پیک ہے سیون پنٹ نائن نائن میں ٹھیک ہے اوکی سو مجھے یہاں پر پتا چل گیا کہ سب سے کم جو بیچ رہا ہے وہ یہی ایمیزون چائز والا ہی بیچ رہا ہے جس کی پرائس ہے سیون پوائنٹ نائن نائن. So that is basically lower market price. مارکٹ میں سب سے کام دیکھ رہا ہے. اب lower market price سے بھی میں اپنا نیچے profit margin کم سے کم ایک پاؤنٹ کا difference رکھ کر calculate کروں گا. Because کہ مجھے worst case میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے? کہ کم سے اگر کیونکہ بہت ایسے ہوتا ہے کہ جو established suppliers ہیں جو established seller ہیں وہ جب دیکھتے ہیں نئی لسٹنگ آئی ہے وہ اس کو out کرنے کے لیے اپنی prices گرا دکھتے ہیں وہ زیادہ. ٹھیک ہے? کچھ cases میں ایسا ہوتا ہے. ہر دفع نہیں ہوتا. ہر product کے ساتھ نہیں ہوتا. ہر niche میں ایسا نہیں ہوتا. So اس میں ہمیں inflated price کے اوپر مطلب اگر آج کی price میں اس کی دیکھوں inflated price میں سے کہوں گا تو naturally inflated price کے اوپر اپنا margin calculate نہیں کر سکتے ہیں. So ہمیں ایک cushion رکھ کے جانا ہے کہ اگر مجھے worst case scenario میں six point five nine بھی اس کو کرنا پڑا تو میں کہاں پر کھڑا ہوں گا. So اگر میں اس کو hit کرتا ہوں so صرف بارہ پرسنٹ میرے پاس margin رہ گیا which is not good at all. ٹھیک ہے? So اگر مجھے یہ product بیچنی ہے provided case کے stats ٹھیک ہیں سب کچھ بیچنی چل گیا and all that ٹھیک ہے? تو یہاں پر مجھے اس کی price اور گرانی پڑے گی sourcing کی کہ مجھے کیوں کہ lower market price پر رکھ کر بھی یہاں پر 25% secure کرنا ہے ہر صورت میں تب میں نے آگے چلنا ہے It means کہ یہاں پر میرے پاس So this is my target price کہ مجھے worst case scenario میں 6.59 سمجھ کر کہ میں کم والے سے بھی کم اگر ایک unit ریک کیس کو لانچ کرتا ہوں اور بھیجتا ہوں شروع کرتا ہوں تو مجھے پھر بھی 24% بھیجتا رہے تو مجھے علی بابا کے سپلائر سے including freight 2.25 پاؤنڈ کی اندر یہ pack of 24 ایمازون میں لانڈ کرانا ہے ٹھیک ہے So that is This is how you calculate your margin اب اس میں margin کے اندر جو بہت چیزیں carefully آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہی رکھنا ہے آپ نے کے جو آپ کی یہ dimensions ہیں ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کی dimension کا پیج میں آپ کو شیئر بھی کرتا ہوں میرے پاس ہے چیزیں ایمازون 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 tier size ایمازون fee اس کو ایسے لکھتا ہے ایمازون fee UK ٹھیک ہے ہمارے پاس آجائے گا fee شیدو میں آپ کو UK کا دکھاتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جی وہ بات میں آئیگی PPC expenses and all that وہ بات کی بات ہے ابھی right now we are just یہ جتنا ہمارا 24% بچے گا اسی profit میں اسی سارا کام ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اسی profit میں ہم نے سارا کام کرنا ہے product listing اوکی جی سو یہ ہے product tier size جس کے مطابق amazon اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا product hinting میں amazon تمام products کو مختلف tiers کے اندر رکھتا ہے جیسے کہ small standard tier ہے اس پہ 12 انس کی product ہوگی longest side اس کا 15 inch medium اس کا 12 and shortest side 0.75 ہوگا تو وہ small standard میں آئے گا اسی طرح سے large standard ہے وہ اس کی یہ ہے dimension so in dimensions decide ہوگا کہ آپ کی product یہ dimension اور weight کے حساب سے decide ہوگا کہ آپ کی product کس tier میں fall کرتی ہے اور اس کے ساتھ پر پر ہے تو ایچ item you will be charge 3.31 USD اس market کے ایس کے دونوں link آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کس اس جو فیس ہے جو ہمارا مارجن ہے تک وہ غلط کیلکلیٹ نہ ہو جائے اتنا ہی ہمیں پتا ہو کہ ہماری فیس کتنی آرہی یا ہمیں کیا سارے میں کلپیٹ ہوگا اور جو giveaways expenses and all that ppc that is later part ہمارا اس کے اندر لیکن سب کچھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 24% ہمارا مارجن ہے ہم ppc کی cost دیکھیں گے کوشش کریں گے ppc کے ہماری cost جب اس کے اندر آئے گی اپنے اس کو 24% سے 30% کے قریب آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ لازمی یہاں پر مارجن ہو ٹھیک ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر ٹکھ کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو جو وقت فوق آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ